السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی جرنل تو دوستو ٹک ٹک آئے دن اپنے پلیٹ فارم کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اپڈیٹس لاتا رہتا ہے تو اس ویڈیو کے اندر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹک ٹک کی ایک اور اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر فیملی پیرنگ اور سکرین ٹائم ہے فیملی پیرنگ اور سکرین ٹائم اگر آپ کے بچے ٹک ٹک اپلیکیشن کا زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین اپڈیٹس ہیں دونوں جن سے آپ لوگ اپنے بچوں کے اکاؤنٹس کو دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں ان پر ٹائمر لگا سکتے ہیں کہ اتنے سے اتنے دوران آپ کا بچہ ٹک ٹک اپ کو یوز کرے یا سکرین آٹومیٹک لے ٹک ٹک کی اوفوجہ یا ٹک ٹک اس ٹائم کے دوران کام نہیں کرے گا تو وہ بہترین اپڈیٹس ہیں کیونکہ ہر اپلیکیشن کی کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز اور کچھ پولیسیز ہوتی ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے یہ اپلیکیشن بھی ایک قسم کی اچھی قسم کی اچھی ایک پولیسی پروائیڈ کریے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کم سے کم ٹائم ٹک کو یوز کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان پر سکرین ٹائم لگا کر اپنے بچوں کو سٹڈی پر فوکس کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی اکٹیویٹی جو کروانا چاہتے ہیں اس پر بھی آپ لوگ ان کو لے جا سکتے ہیں تو ویڈیو کسرہ پڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اور چنل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو سبسکرائب کر دیں میرے اسٹاگرام کا یوزر نیم ایٹس میڈزا اس کا لینک آپ لوگ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا تو آپ لوگ مجھے اسٹاگرام بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں نے ایک ٹکٹو کی فاریو کے ٹک پر اپلوڈ کر دیا اور کچھ ارنائن ارنگ کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کیا تو آپ لوگ چینل پر جائیں ویڈیوز کریں آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی اب اپنی مین ویڈیو کے طرف آتے ہیں کہ یہ اپڈیٹ کس طرح سے کام کرنی ہے آپ لوگ ٹکٹو کو اپڈیٹ کر لیں اس کے بعد سیٹنگز اینڈ پریویسی میں آئیں اور یہاں پر سکرین ٹائم سب سے اولے سکرین ٹائم کی اوپر میں ٹیپ کر رہا ہوں ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر ڈیلی سکرین ٹائم یہاں پر میں نے اوف کیا ہوا ہے اگر اس کو میں اون کروں گا تو آپ لوگوں کو یہاں پر پڑھ کے بھی سنا داتا ہوں ڈیلی سکرین ٹائم اوف ہے get notified if you spend 40, 60, 90 or 120 minute on ٹکٹوک per day if you reach your time interrupt passcode to keep using this app اب اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگ اس کو اون کرتے ہیں اور آپ لوگ ٹائمر سیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کا بچہ یہاں پر اس کو اس ٹائم کے بعد یوز نہیں کر پائے گا یا آپ خود ہیں جب تک آپ اپنا پاسورڈ نہیں لگائیں گے تب تک آپ اس اپلیکیشن کو یوز نہیں کر پائیں گے یہاں پر manage کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائمر یہاں پر دیکھ لیں کہ 140 minute ہے 60 minute ہے یعنی کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے لگاتار یا 1 دن کے اندر 2 گھنٹے اگر آپ کا بچہ آپ allow کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ آپ نے یوز کرنے اس کو یہاں پر سیٹ کریں اور اس کے بعد یہاں پر turn on کر دیں اور کوئی بھی ایک پاسورڈ کریٹ کر لیں میں یہاں پر ایک رینڈم سا پاسورڈ کریٹ کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں confirmation اور set اب اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی سکرین یہاں پر timer سکرین پر on ہو چکا ہے اب اس timer سے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ لوگ ٹک ٹک یا آپ کا بیٹا کوئی بھی ریلیٹیو ہے وہ ٹک ٹک کو یوز کرے گا تو اس پر صرف اور صرف وہ 1 گھنٹہ ہی ٹک ٹک کو یوز کر پائے گا اس کے بعد ٹک ٹک آٹومیٹکلی turn off ہو جائے گا تو یہ ایک بہترین چیز ہے جس سے آپ لوگ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ان کو کم سے کم ٹک ٹک اپ کو یوز کروا سکتے ہیں سکرین ٹائم پر میں دوبارہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر weekly بھی آپ لوگ set کر سکتے ہیں سکرین ٹائم بریک سکرین ٹائم بریک کے دوران کیا چیز ہے شیڈیول ہے کہ آپ یہاں پر ٹک ٹک کو ریمائنڈ کروا سکتے ہیں کہ اتنے ایڈٹ فیوچرز ریمائنڈرز اور turn on settings and time off شیڈیول بریک شیڈیول بریک کہ اتنے منٹ کے بعد آپ کو یہ جاندھانی بھی کروائے گا کہ آپ نے اتنے منٹ ٹک ٹک اپ کو یوز کر لیا ہے یا آپ کو اتنا ٹائم ہو گیا آپ ٹک ٹک کو یوز کریں اب آپ اس کو turn off کر دیں اس کے بعد یہاں پر weekly سکرین ٹائم update میں یہاں پر پہلے سکرین ٹائم کو off کر دوں کیونکہ میں ابھی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں turn off اور اس کے بعد اپنا پاسورڈ اور next آپ لوگ اسی طرح سے turn off بھی کر سکتے ہیں اور turn on بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو turn off کر دیا weekly screen time update اس سے کیا ہو کہ آپ لوگ کو weekly ہفتے بعد بھی آپ کی جتنی بھی screen آپ نے یوز کی ہوگی ایک ہفتے کے اندر جتنی منٹس یا جتنے گھنٹے ٹک ٹک اپ کو یوز کیا ہوگا وہ آپ لوگ کو ایک سمبری پروائیڈ کر دے گا analytics کی شکل میں کہ آپ نے اتنے دن اس دن اتنے گھنٹے اس دن اتنے گھنٹے ٹک ٹک اپ کو یوز کیا ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے لے دیکھ لیں time spent sunday والے دن میں نے ٹک ٹک کو دو گھنٹے یوز کیا مندے والے دن 41 منٹ اور آج ہے ٹیوزڈے ٹیوزڈے کو میں نے آج 50 منٹ ٹک ٹک اپ کو یوز کیا تو ٹک ٹک ویسی ہمارا بہت سارا time consume کر لیتا ہے تو اس setting سے آپ لوگ اپنے time کو analyze کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا زیادہ time ٹک ٹک کو provide کر رہے ہیں ٹک ٹک پر use کر رہے ہیں یہ ساری settings ہیں screen time کی screen time کی settings آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اب ہم یہاں پر دیکھ اپ دن میں کتنی بار اس application کو open کیا سنڈے والے دن 71 times میں خود شوق ڈھوں گے یار میں نے 71 times ٹک ٹک اپ کو سنڈے والے دن فری تھا اس کو open کر لیا night میں zero time open کیا رات کو open کیا دن میں فری تھا تو اس کو use کر رہا دوسر کیا تو پورے ویک میں یہاں پر دیکھ جائے تو 107 بار اس application کو میں نے ڈے میں use کیا ہے کیونکہ ٹھیک ہے اگر ایک ہفتے میں ہو لیکن تین دن ٹائم بہت زیادہ ہے مطلب میں اپنا زیادہ زیادہ ٹائم ٹک کو دے رہا ہوں یہ غلط چیز ہے اس کے بعد یہاں پر family pairing اب family pairing کے اندر کیا چیز ہے keeping ٹک ٹک family family pairing allows you to customize your teens ٹک ٹک setting for a safer experience set a limit on your teens watch time limit who can send messages to you manage your teens privacy and safety settings choose whether your teen can have a private or public account آپ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھ سکتے ہیں ان کے account settings کو private کر سکتے ہیں public کر سکتے ہیں اس کے بعد timer لگا سکتے ہیں جیسے کہ screen time میں family pairing بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح سے آتی اس کے بعد continue پر میں ٹیپ کروں گا ٹیپ کرنے کے بعد اب who is using this ٹکٹو account آپ کا بچہ یوز کر رہے ہیں آپ لوگ یوز کر رہے ہیں اب یہاں پر فرض کر لئے parent ہے پیرنٹ سیٹنگ آپ لوگ سے دیکھنے کو ملے گی میں next پر کلک کر رہا ہوں next پر کلک کرنے کے بعد follow these steps on your teens account آپ اپنے بچے کے account پر جانا ہے وہاں سے آپ لوگ نے QR code کو scan کر نا ہے اپنے account میں آنا ہے اور وہاں پر آپ لوگ نے setting کو on کر کے اپنے بچے کے mobile سے scan کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے بچے بچے اتنی بھی settings ایکٹیوٹی ہوں گی اس پر آپ نظر رکھ سکتے ہیں باقی آپ لوگ کے سامنے accessibility ہیں یہ تو ایک normal سی چیز ہے لیکن یہ دو چیز ہیں screen time اور family pairing جس سے آپ لوگ اپنے بچوں کو accounts پر نظر رکھ سکتے ہیں ان کو analyze کر سکتے ہیں باقی TikTok پر دوسری settings کی videos تو میں upload کر چکا ہوں اگر آپ لوگ وہ videos دیکھ نا چاہیں تو آپ لوگ میرا youtube channel کے اوپر بچا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ کو سمجھ جا گئے ہو کہ آپ لوگ سکرین time کی سر سے use کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو like کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اگر آپ لوگ نے چنانل کو سبسکرائب نہیں کیا چنل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے انسٹا گرام کا username ہے itsmirza itsmirza 33 اور اس کا لنک میں نے description کے اندر بھی پروائیڈ کیا ہو ہے تو آپ لوگ مجھے instagram پر 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 لوگ اور ملتے ہیں اپنا whatsapp کا number بھی اگر اپنے کو زیادہ emergency ہے تو whatsapp اپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک اللہ حافظ